اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سنٹر موئی کازیان بہری بریلی اتر پردیس انڈیا سے امید ہے آپ سب ہی خریص ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر کے فائدہ پہنچاتے ہوں گے تو تو آج اس ویڈیو میں کافی لوگوں کی ایک فرمائش ہے کہ امیونیٹی پاور کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے بڑھائے جائے تو میں کوشش کروں گا کہ آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امیونیٹی پاور کیا ہے اور اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں کون سی یونانی میڈیسن ایسی ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنے جسم کی امیونیٹی پاور کو بڑھا سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ایمینیٹی پاور کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی یونانی دوائیں بیشت ہیں جسم کی ایمینیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں پاس میں بل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے ہماری وہ آپ تک پہلے پہنچ جائیں اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھا لیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمینیٹی پاور کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں یا یونانی ٹرمیلوجی میں قوت مدافعت بولتے ہیں اور ہندی میں روک پرتی روڈک شمتہ شاید اب کچھ لوگ یہاں سے سمجھ یہ آئیں گے اس کے بعد یہ ہوتی کیا ہے یہ بوڈی کا ایک قدرتی نظام ہے ایسا نظام جو مرض سے لڑنے کا کام کرتا ہے یہاں آپ زیادہ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ ایسا نظام بوڈی کا جو مرض سے لڑنے کا کام کرتا اس کو ایمینیٹی پاور کہا جاتا یا ایمینیٹی سسٹم کہا جاتا ہے ایک سسٹم ہے بوڈی کے اندر یہ قدرت کی طرف سے دیا ہوا حالانکہ موڈرن کے حساب سے یہ و بی سی کی جو ٹائپس ہوتی ہیں اس میں الگ الگ جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ سب ہماری ایمینیٹی پاور کے لیے الگ الگ ذمہ دار ہوتی ہیں بڑھانے کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ دونوں ہی بات ایک ہی ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اور انفیکشن یا ترہ ترہ کی بیماریوں سے لڑنے کے لیے یا ہماری جسم یا ہماری بوڈی جو ہے ترہ ترہ کی نئی چیزیں بناتی ہے وہ ایمینیٹی پاور کہلاتی ہے ٹھیک ہے یا جو کام کرتی ہے مرض سے لڑنے کا کام کرتی ہے وہ ایمینیٹی پاور ہوتا ہے اب یہ اس کو ہم بڑھائیں گے کیسے دیکھیں اس کو بڑھانے کے لیے جسم کی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے بوڈی کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز ویسے بھی ضروری ہے تو فٹ رکھنے کا مطلب ہی ایمینیٹی پاور بڑھانا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فٹ رکھنا ہے مطلب ایکسرسائز بغیرہ ریگولر ایکسرسائز کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے بوڈی کو فٹ رکھنے کے لیے اور اس سے ایمینیٹی انکریز ہوتی ہے بڑھتی ہے ساتھ میں اگر کچھ دواؤں کے اگر ہم بات کریں تو ایسی دوائیں یا ایسی گزائیں دونوں کی بات کر رہا ہوں میں ایسی دوائیں یا ایسی گزائیں استعمال کریں جس میں ویٹامین سی کی تعداد زیادہ ہو ویٹامین سی جو ہے ہمارے جسم کی ایمینیٹی پاور کو بڑھاتا ہے حالانکہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں لیکن ویٹامین سی جو ہے سب سے بڑا سورس ہے ہمارے جسم کی ایمینیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے تو ایسی کنڈیشن میں اب سوال آتا ہے کہ ایسی کونسی ڈائیٹ لیں یا ایسی کونسی میڈیسن لیں جس میں ویٹامین سی زیادہ ہو تو دیکھیں میں دونوں ہی بات کر رہا ہوں ڈائیٹ کی بھی اور میڈیسن کی بھی تو میڈیسن کے اگر ہم بات کریں تو جوارش آملہ آملے سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کیونکہ آملہ جو ہے وہ کھٹا ہوتا اور جتنی بھی کھٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کی ایمینیٹی پاور کو بڑھاتی ہیں یہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کھٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کی ایمینیٹی پاور کو بڑھاتی ہیں آملہ کھٹا ہوتا ہے آملے کا استعمال کریں آپ ریگولر آملے کا استعمال کریں تھوڑے دن تک تو آپ کا ایمینیٹی پاور جو ہے بہت انکریز ہو جائے گا بس اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس کے سائیڈ ایفیک کا بھی کیونکہ ہم کوئی بھی چیز ریگولر استعمال کرتے ہیں تو سائیڈ ایفیک بھی ضرور آتھکتے ہیں اس کی اس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا ہمیں تو زیادہ بھی نہ لیں ایک دن دو دن چھوڑتے ہوئے بھی اگر ہم آملے کا جوس لے لیں بیس بیس ایمیل تو جن لوگوں کے ایمینیٹی پاور کم رہتا ہے وہ بہترین ہو جائے گا ایمینیٹی پاور اس چیز کا دھیان رکھیں جوارش آملہ بھی آملے سے بنیوی چیز ہے اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایمینیٹی پاور کو انکریز کرتا ہے آملے کا رس کے ساتھ ساتھ ترفلا کا جو رس آتا ہے ترفلا کے نام سے بہت مشہور پاورڈر اور رس مارکیٹ میں آویلی والا ہے ہر کمپنی بناتی ہے اس کو جو بھی آئی ایر ویڈیا یونانی سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ہم کیا کریں کہ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ترفلا رس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ایمینیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے جتنے خمیرے جات آتے ہیں یونانی میں جو خمیرہ جات جو ہوتے ہیں خمیرہ آبرشم حکی مرشد والا خمیرہ شیرہ انناب والا خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر والا خمیرہ آبرشم سادہ خمیرہ آبرشم خمیرہ گاؤ زبان سادہ تو یہ جو خمیرے ہوتے ہیں دل دماغ کو طاقت دینے والے یہ بھی ہمارے جسم کی ایمینیٹی پاور کو بڑھاتے ہیں ساتھ میں ایک کیپسول مومیائی کیپسول مومیائی پر میری ویڈیو ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں ان پر میری ویڈیو موجود ہے آپ کلیر دیکھنے کے لیے پوری جانکاری کے لیے آپ پیچھے جا کر کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آئے تو اگر ٹیبلیٹ ایک کیپسول کے ہم بات کریں تو ایک ویڈیو ہے میری کیپسول مومیائی پر بڑا ہی زبردست ویڈیو چل بھی رہی ہے وہ پبلیش ہو رہی ہے ایسے تو بہت ساری دوائیں ہیں ارکے ماہ اللہم ارکے گاؤ زبان خمیرہ تو میں بتائی چکا دواؤ المسک موتدل جواہر والی بغیرہ یہ سب جسم کو جو وہ دوائیں جو جسم کو طاقت دیتی ہے وہ ہمارے امنیٹی پاور کو بڑھاتی ہیں چلی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر بھی اسی طرح کی جانکاری کے لیے سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں ہمیں دعا و میعاد رکھیں خدا حافظ